موسیقی موسیقی اپنا剩ت کیوں لگ رہا ہے موسیقی موسیقی کردھ پرطاب کو ختم کرنے میں موسیقی موسیقی اس کا مطلب ہے کہ موسیقی احمد ہی موسیقی موسیقی اسے ہمارے حوالے کر دیجئے احمد میاں ہم تمہیں تمہارے ناپا کے رادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ابرامیاں ہم ابھی جائیں گے راج بہن اور جا کے رانا عودے سنگھ کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتے گے اردہ فاش کردیں گے تمہارا اور اس کے بعد رانا عودے سنگھ جو تمہیں موت دیں گے اس کا انتقاب تمہیں خواب میں بھی نہیں کیا ہوگا بس کچھ ایسی ہی موت ہم بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں احمد میاں موسیقی 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 کون پرکاب کی ہتھا کا پریاست کیا اور بھو دھی کس نے وہ جس پر ہم سدا بھروسہ کرتے تھے ہی رانا جی اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات تو یہ ہی اتنے سرکشہ اپائیوں کے اوپر آنت بھی تنکٹ باؤ جی راج کے اتنا نکٹ پہنچے ہیں اہی نہ کہیں اس کا اتردائی ہم سوائن کو مانتے ہیں رانا جی اور اب ایسی ستھیتی میں اس پت پر بنے رہنا ہمارے لیے بہت کٹھن ہے راوان جی ایوارڈ کے اترادیوں کی سرکشا کا دائت ہے پیڑیوں سے آپ کے ونش کا گوھر اب رہا ہے اور صدیب رہے گا حکم ہم آج سے ہی اس سمست چتوڑ کی سرکشا ویبستہ کو عوید بنا دیں گے باؤ جی راج کی سرکشا پر ہم دشیش دھیان دیں گے رانا جی ہم تو ایک لنگ ناج جی سے پراکھنا کریں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی دیش پہنی دیشترو ہی نہ بنے کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم باؤ جی راج اور اب باؤ جی راج کی یہ وشیش سرکشا ویبستہ ہم تب کھا لاغو کرواتے ہیں باؤ جی بھلے ہی احمد نے دیوار کے بھوششے کو چوٹ پہنچانے کا پریاس کیا لیکن پھر بھی ہم یہی چاہیں گے کہ ان کا انتیم سنسکار ان کے دھرم کے بدی ویدھان سے کیا جائے جی رانیمہ اسی لیے رانیمہ میوار میں ہمارا کوئی آہیت نہیں کر پائے گا رانیمہ بس آپ میوار چھوڑ کر دھور جانے کا ویچار اپنے من سے نکال دیجئے رانیمہ ہم میوار کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے ہیں یہاں سے جانے کی بات ہم نے کب کی من سے نکال دی ہے گوار پردھا یہ جو آپ کے ویرود پرانگھاتی شڑینتر سامنے آیا ہے اس کے بعد تو آپ کا میوار میں ہی رہ کر میوار کے بھوشے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا پہلے سے بھی ادھک آوشک ہو گیا ہے مشواس نہیں ہو رہا کہ احمد ککا جیسے بھلے آدمی بہجرس پرتک کو مارنے کا پریاس کر رہے تھے ہمیں تو وہ ایسے آدمی بلکل نہیں لگے تھے بلکہ ہم تو ان کی گھر کئی پر جا چکے تھے مجھے ان کی تشوادیش بناتے تھے اور جب بھی ہم ان کی گھر جاتے تھے بھی ہمیں کچھ نے کچھ کلا بھینا بیچتے نہیں تھے ہمیں بھی ان کی بہت اچھے اچھی باتیں یاد آ دیئے کیا ہو رہا یہاں ہم سب احمد ککا سے چوڑے اپنے اپنے سپرن ایک دوسرے کو سنا رہتے کریں ہم ایک بار اپنے ماموسا کے ساتھ جنگل میں شکار پڑ گئے تھے اور وہاں ایک جنگلی جانور کا پیچھا کرتے کرتے ہم ہم کئی بھٹک گئے تھے پھر اچانک پیچھے سے ہم پر آکرمنٹ کیا اور ہمارا سنتولن بگڑ گیا اور ہم گر پڑے تبھی تبھی وہاں احمد ککا نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان سنکٹ میں ڈال کر اکھلے اچھے جنگلی جانور کا سامنا کیا کھیول ہمارے پران بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اچھے جنگلی جانور کے تکڑے تکڑے کر دیے اور ہم سے کہنے لگے سلامت کھاکا آپ ٹھٹ رہنا ہم سلامت ہیں ہم سلامت ہیں اگر آپ کو آج کچھ ہو جاتا تو روز قیامت پک ہم جہاننوں کی آنکھ میں جلتے اب آپ ہی بتائیے گروہ ایسے بھلے ویکٹی جنہوں نے ہمارے پران بچانے کے لیے کبھی خود کے پرانوں کی چنتہ نہیں کی وہ ایسے ہماری حقہ کا پریاز کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں اپنے جیون کے سنسپرند سنانے نہیں آتے آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ بھالا چلانے کا بھیاز کریں گے تو آپ باتوں میں سمیں ورث کر رہے ہیں بھالا چلانے کے لیے آپ سب کو دند ملے گا آج رات کو آپ اپنے اپنے گھر نہیں جائیں گے بلکہ جنگل میں جائیں گے اپنے سمجھ و نسار سنگرہینی وستویں اکترت کرنے کا جنگل وہ بھی رات میں گروہ ہم تو دل میں بھی اکیلے جنگل میں جانے سے دڑتے ہیں وہ رات میں سوچ بھی نہیں سکتے بنا ولم کے آپ سنگرہینی وستویں کی تو چی بنانا آرم کریں ہم تو اپنے کلم کی تھیلی احمد کاکا کے گھری بھولائیں ہم یہاں اس کام کو سر انجام دینے آیا ہے جو تم کو کرنا تھا مگر اس کام کو ابھی تک تم کرنا ہی پایا ہو رکو ابھی احمد میاں نے جوک کی سہایتہ سے آتنا پیا کیے تو پھر ان کے گلے پر یہ کھنجر کا نشان کیسے کیا بات ہے حکم کوئی گڑھوڑی ہے کیا کچھ نہیں انتیم سنسکار پورا کیا جائے دو مہینے دو مہینے یعنی کہ ساٹھ دن ساٹھ دن گزر گئے میاں اور پرطاب کا آب بال بھی بانکا نہیں کر پائے یہ سچائی ہے یہ سچ نہیں ہے شمس پرطاب کو ہم نے ماری ڈالا تھا لیکن بتانی پیسے وہ موت کے مو سے باہر آ گیا اس نے ہمیں ہی نہیں بلکہ پورے میوال کو حیرت میں ڈال دیا اسی لیے ہم نے دنیا جہان کے سب سے خطرناک قاتل یعنی آپ کو چھنا تھا اس کام کے لیے آپ کو چھنا تھا بشک اگر پتاب کو مارنا بچوں کا خیلی ہوتا تو ہم اس کام کے لیے آپ کو اتنی بڑی قبط کیوں دیتے رکھ لو اپنی ساری چاگیریں اپنے پاس رکھ لو شمسکن بشک جب ایک بار زبان دیتا ہے تو اسے پورا کر کے رہتا ہے پرتاب مرے گا چھوڑیں گے نہیں اسے چھوڑیے میاں بہت موقع دے چکے آپ کو اور سچا ہی یہ ہے کہ آپ دو مہینوں میں کچھ نہیں کر پائے ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے نکب میں قاتل کی اب دیکھئے شمسکن خود بغیر ہتیار کے اب بھی اولادی راتوں سے کیسے پرتاب کا قطر کرے گا دیکھئے اپنی حد سے باہر جا رہے ہو شمس دوار کھولیے نا گروہر دوار کھولی گروہر اسے کہتے ہیں خوش قسمتی جس موقع کے لیے آپ دو مہینے سے یہاں جھک مار رہے ہیں وہ حسین موقع خود دروازے پہ دستک دے دے کے کہہ رہا ہے کھولو دروازہ کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں گروہر یعنی کہ اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے شکار خود شکاری کے پاس دیکھو اور پرتاک کو مارنا اب ہمارے لیے عزت کا سوال بن چکا ہے شمس کان اور ہمارے ادھورے کام میں گر کو ڈانکڑ آئے تو اچھی طرح سے جانتے ہوں بوشرخان نام ہے امرا قتل کرنا شوق نہیں برشاہ ان کے لئے شما کیجئے گروہر وہ داجی راج کی آگیا سے ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کھوڑ پرتاک یہ تو بہت اچھا کیا آپ کے والد صاحب میں حفاظت بہت ضروری ہے بلی کھوڑ پرتاک اچھا گروہر ہم اپنی کلم کی تھیلی یہی بھول کر چلے گئے تھے یدی آپ کے آگیا ہے تو کیا آپ اسے لے لے بے شک آپ لوگ یہیں ڈھا رہی ہے ہم اپنی کلم کی تھیلی لیا ہے موسیقی کچھ گرنے کی آواز ہے گروہر کھنجر گرنے چیسی آواز ہے نا نہیں کورہ پرتاک ہو سکتا ہے کسی کسی چوہے نے کچھ گرا دیا نہیں نہیں گروہر ہم نے ابھی ابھی اپنے کانوں سے سنایا پرتاک اگر آپ کھنجر کی آواز کی بات کرنے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہمارے کمر منگ میں ہے آپ کو دیر نہیں ہو رہی گروہ دیو انتظار کر رہے ہوں گے نا آپ ہاں یاد دین آنے کے لئے دھنے واد گروہر آج تو ہم آج کے ابھیان میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں کوئی خاص نہیں وہ گروہ کل میں ہم بھالے کے ابھیانس کے سامنے باتیں کر رہے تھے تو وہاں گروہر آئے اور ہمیں دن سورپ کہا کہ آج رات گروہ کل کے بعد آپ میں سے کوئی گھر نہیں جائے گا بلکہ جانا ہے آگے دیجی گروہر ہم چلتے ہیں رات میں وہ بھی جنگل کافی خطرناک مہم ہے کون پتا اللہ کامیاب کرے گا آپ کو چاہیے پھڑا آج کی یہ مہم اور آج کی رات کورت پرتاک کی زندگی کی آخری رات ہوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کی یہ مہم پرتاک کے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوئی چال ہو جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں شمس کہ یہ چال گروہ دیو نے صرف بشر خون کو پکڑنے کے لیے پناہے ہیں لیکن ہم اس چال میں گھوز کر گروہ دیو کو مات دے کر آج ہی مار دیں گے اسے اس وشیشتہ بھیان میں آپ کو اس ورکش تک پہنچنا ہے اس ورکش کی وشیشتہ ہے کہ پونیما کی راتی ایدویا پرکاش میں جگ مگاتا ہے اور آج پونیما کی راتری ہے کورپرتاپ کورشکتی مان سنگھ وینیداز چکرپانی آپ سب ایک جو ڈھو کر اس جنگل میں جائیں گے یدی اب ماتر اپنے وقتیگت سامرد سے اس ورکش کو کھوزنے کا پریاس کریں گے تو سمبخ ہے کہ یہ ورکش آپ کو نہ ملے اس لیے ہم نے تین ستھانوں پر آپ کی صحیحتہ کے لیے مارک درشک لگائیں پہلا مارک درشک چند ہوگا دھوج کے پاس دوسرا چٹان پر تیسرا جھیل کے پاس اور وہاں سے آپ کو برکش تک جانے کا مارک ملے گا گروبر اس پیڑ میں پونیما کی رات کو چمکنے کے علاوہ اور کیا وشیش بات ہے اتم پرشنکور پتاب یہ ورکش آپ کو پرسید بنفاسا پشپوں کے شیطر میں ملے گا یہ پشپ اپنے لوکک اور عدبد سگھند کے لیے وشف بکھیات ہیں جو ودھیارتی سب سے پہلے اس ورکش تک پہنچ کر ماں سرسوتی کے پوجن کے لیے بنفاسا پشپوں کو اکترت کرے گا اسے اس بھیان کے ملیانکن میں ساروڈھیک انگ ملیں گے اور اس بھیان کی سفلتا ہے تو ہمارے سون جڑت کنجری بھی پرسکار سروپ ملے گی جو اسی ورکش کے نیچے آپ کی پرتکشہ کر رہی ہیں یدھی کسی سمسیہ کے سامنے آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس سمسیہ کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ کو دھونی ینتر پریوگ میں لانا ہوگا جو آپ کو ابھی دیا جائے گا دھونی ینتر کا پریوگ کرتے ہی ہمارا بچاو دل آپ کی رکشہ کے لیے آ جائے گا جن تو اس بھیان سے بہر کر کے آپ کو گروہ کل بھیج دیا جائے گا ہم کورا پریاز کرے گے گروہ کہ ہم اس بچاو ینتر کا پریوگی نہ کریں ہمیں آپ سب سے یہی اپیکشہ بشیش کر آپ سے تو بھر پتا جنگل ابھیان آرام کیا جائے سنو تم لوگ شکتی سنگھ کو ہارنے کی بات سے ہی گرنا ہے اس لیے جسے بھی جیتنا ہے وہیں سب چپ چاپ ہمارے پیچھے آ جائے گے اور جنگل میں آپ سب ویسا ہی کریں گے جیسا ہم کہیں گے رکو میڈی داس کہاں جا رہے ہیں ہمیں اس عبیان میں سبھی کی شمتاؤں کا سممان کرنا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور یدی کسی کی بات پوری لگی ہو تو اس سے اُلجنا نہیں ہے ہمیں ایک ساتھ مل کر آگے چلنا ہے تب ہی تو اسے ہمارا ابھیان کہا جائے گا ہاں ہاں باو جی رس ہاں ویڈی داس ہاں باو جی رس تنو رانا جی کو کر کے دکھاؤ کہ جب کوئی اکتی اپنے خنجر سے اپنا گلہ کاٹے گا تو وہ کیسے کاٹے گا یہ لو جی ماتر کر کے دکھانا ہے یہ دیکھے رانا جب کوئی آتما ہتیا کرنے والے اکتی اپنے ہی خنجر سے اپنا گلہ کاٹے گا تو چیرہ اس طرح سے آنا آئے گا جدی میں اس کے گلے کے پیچھے سے خنجر چلاؤں گا تو چیرہ اس طرح سے ٹیڑھا آئے گا رانا جی رانا جی کہیں آپ ہمیں یہ تو نہیں بتانا چاہتے کہ احمد کے گلے پر جو چیرہ تھا وہ ٹیڑھا تھا ٹیڑھا نا جی اس کا دورت یہ ہوا کی اسکارت یہ ہے کہ پہلے کسی نے احمد کو اس کے خنجر سے مارا اور اس کے بعد مرے ہوئے احمد کے گلے پر جوکے ڈال کر یہ دکھانے کا پریاس کیا کہ احمد نے اپنی ہی جوکوں سے آتما ہتیا کی اس کا دورت یہ ہوا رانا جی کہ جس ہتیارے نے ہمارے وشواس پاتر احمد کی احمد کی احمد کی ہے وہ آج بھی میوار میں ستنتر گھوم رہا ہے اور کبھی بھی کورپرتاب پر دوبارہ بار کر سکتا ہے ہکم ہم ابھی گروکل جائیں گے اور وہاں سے کورپرتاب کو محل میں واپس لاکر ان کی وشیش سرکشہ کروائیں گے چلیے ہکم باب جی راج پرتاب اور ان کے ساتھ اس سمیہ گروکل میں کوئی نہیں ہے کیا جی ہکم گرو دیو راگبیندر جی نے سبھی جگہ یہ پرشاریت کروا چکے ہیں سماچار کہ ان کے ساتھ ایک بشیرش عبیان کے لیے سبھی چھاتر گروکل کے جنگل جائیں گے ہکم ایک سندیش پتر آیا ہے آچار نے راگبیندر کا سندیش ہے رانا جی بڑی ارا بچے میوار نرےش مہارانا عدی سنگھ کو اچارے راگبیندر کا سادر پرنام اور آشیروات سوکار مکشمہ چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہو رانا جی کی یہ کٹو ستی ہے کہ ابھی بھی میرے ششے کی ہتیا کا پریاست کرنے والا ہتیا رہا ہمارے راججے میں سوطن تر گھومتا رہے میری آتما یہ ستھیتی سوکار نہیں کر پا رہی چونکہ سبیں ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس لئے اس ابھیان کے لئے میں آپ کی پوروان امتی نہیں لے پائے اس کا مجھے کھید ہے رانا جی اور یہ سچ ہے رانا جی کی اس جنگل ابھیان میں میں نے میں نے باؤجی راج پرطاپ کا ہی پرلوبھن دے کر ان کے ہتھیارے کو پھسانے کا جال بنایا میں آپ کو آشواسن ہی نہیں بلکہ وچن دیتا ہو رانا جی کی باؤجی راج کو اس ابھیان میں کوئی ہانی نہیں ہوگی سممان سہیت اچارے راگویندر اچارے جی کا اتنا دوسہ حس کیا وہ بھول گئے کہ کور پرطاپ ان کے ششے ہونے سے پہلے میوار کے راج کمار ہیں ہمارے بیٹے ہیں ان کی ہممت کیسے ہوئے کور پرطاپ کا جیوان تاپڑ لگانے کی روہ جین حکم ہماری وشیش تکری تیار کیچے ہم سویم جنگل جائیں گے جی رانا جی راتری جنگل ابھیان کا سمچار علا دیا آپ نے چاروگا جی گردی اتنا دیکھ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کور پرطاپ جنگل میں صدور پور افکی اور جا رہے ہیں جی گردی 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 آپ کی تیاری دیکھ کے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ آپ کسی ابھیان میں نہیں کسی یودھ میں جا رہے ہیں سکتہ کلے شما چاہتا ہوں گردی پر اچانک سے رات کے اس جنگل ابھیان میں کیا وشیش ہے وہ بھی تب جب باوجی راج پرتاپ کے پران پہلے سے اس انکٹ میں ہوگا اسی کارنوش ہم نے اس ابھیان کا عیوجن کیا میں سمجھا نہیں گردی میاں احمد نے کور پرتاپ کو مارنے کا پریاس کیا اس کے ستے پہ ہمیں آرم سے ہی سندے ہے کینٹو جب کور پرتاپ نے ہمیں بتایا کس پرکار میاں احمد نے اپنی جان پر کھیل کے شکار کے سمیں ان کی رکشہ کی اسی کے پسچات ہمارا سندے پک کے وشواس میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو میاں احمد کور پرتاپ کی جان نہیں لے سکتے ارثہ کوئی اور ہے جس نے کور پرتاپ کو مارنے کا شڑیم تردتا اسی کارنوش ہم نے آپ کو عادیش دیا کہ جنگل ابھیان کا سمچار چاروات پھیلا دے تاکہ اس وقتی کو لگے یہ اچھت افسر ہے کور پرتاپ کو مارنے کا اور وہ ان پر حملہ کریں سمجھ گیا گروہ ان تو دھیان رہے گا اس بارے میں ششوں کو نہ پتا چلے اتفاہ ان کے جیون پہ بھی اکارن سنکٹا سکتا جی گروہ جی گروہ جیسا گروہ نے بتایا تھا وہ پہلا مارک درشن درج اسے یہ ہی کئی ہونا چاہیے موسیقی میں بہت در لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑ دیر یہ پہ روک چکتے ہیں جس سے در کے رکھنا ہے رکھے جا رہے ہیں ہم آگے در پوکھو آپ سب اور اگر سورج نکل گیا تو کہیں نہیں نکلنے والا ہمیں وہ پیڑ شکتے رکھے باو جیلاج باو جیلاج شکتے تو رکھے ہیں جانے دو ایشی بینی داس ہم سب چاہت میں آگے بڑھیں گے کیا وہ بینی داس در گئے کیا ہم 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 چھوٹا راستہ پکڑ کر انہیں پیچھے چھوڑتے ہیں در یہ بینی داس پتیوں کا رنگ کچھ ہلکا لگ رہا ہے تو پتہ نہیں پر کس تو اب ہم رکھنے نہیں والے باو جیلاج بینی داس بینی داس بینی داس بینی داس رکھے بینی داس میترا میترا بینی داس 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 میترا ہمیں چھوڑ کر مرگ گیا میترا ہمیں چھوڑ کر که ہی نہیں جانے والے اگر یہ کہ ہمیں کوئی تلسی کا پودا مل جائے تو ہماری پیدا کام ہو سکتی ہے شکریہ چکرپانی ایک کام کیجئے آپ سب ان کا خیال رکھئے ہم بس ابھی آئے باؤجی راچ باؤجی راچ بچائیے نہیں نہیں اب کیوں بجائے ایسے یہ لیجے چکرپانی ہم لے آئے تلسی کا پودا یہ لیجے باؤجی راچ باؤجی راچ دواج باؤجی راچ بچائی جائے باؤجی راچ پتا اب جائے اس دواج تک یہاں رکھئے گا بھائی شکتی زرہ زور سے پڑھئے نا تاکہ ہم سب کو بھی پتا چل جائے کی آگے کیسے جانا ہے پڑھ لیجے نا ہم تو چلے ہمیں یہاں سے پہلے جھر لے کی اور جانا ہے پھر وہاں سے بڑے برگت سے بائے جا کر بائے موڑنا ہے کیوں باؤجی راچ چپتی جائیے مارک ہی نہیں دکھ رہا ہے آگے اور ویسے بھی مانسنگ آپ تو ہمیں سب سے بلشت ہو پھر آپ ہی کیوں نہیں بھیت کے دکھاتے اس پتیوں کی دیوار کو ابھی دکھاتے ہیں مانسنگ یہاں اور کوئی مارک ضرور ہوگا گروار کے نردش غلط نہیں ہو سکتے باؤجی راچ پرتف ہم اپنے خنجر کے وارشیں ان سب کو کارٹ سکتے ہیں دیکھئے پر مانسنگ کیوں باؤجی راچ چپتے کیا کہہ رہے تھے ہم ہم کوئی مانسنگ کو بچاؤ گھب رہیے مت مانسنگ ہم نکالتے ہیں آپ کو نہیں کیوں پہنچا دی ایسے اب ہم سے اور نہیں ہوگا پتہ نہیں آگے اور کتنے سارے چال ہوگے ہمیں نہیں مر رہا ہے آپ لوگ کو جانے تو آپ لوگ جائے ہاں ہاں چلو چلو دیکھو دوڑا بار بار شرکیاں بند کرو چکرپانی اس بار تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہاں ہاں چچو چھے کی آمازیں دھرائیے مت چکرپانی ہمیں مل کر سامنا کرنا ہوگا ہمارے ماموسا نے شیر کے شکار کیا ہمیں بتائی ہے آپ گھبرائیے مت رکے یہ کیا کر دیا آپ نے کیوں بھجا دیا آپ لوگو دے گئے اب تو چیر کی دھار کی آواز بھی بند ہو چکتی ہے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ خود ہی چلا گیا ہوگا اپنے دوسرے مارک پر دار گیا جانا باؤجرس پرتاب پر کوئی باتنے آپ آگے چلے جائے جلدی سے باؤجرس شکتی کو پکھنا باؤجرس پرتاب جوہر پرتاب کے ہتھارے کا سر کارٹنے سے پہلے ہماری تلوار اس اچارے کا سینہ چیرتے گی چاہ رانا جی سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آرہا کہ اچارے راگ ویندر نے آپ سے بنا پوچھے ایسا کدام اٹھایا تو کیوں ایسا کدام اٹھایا تو کیوں لو آگے تم دونوں بھی دوسرے پرتاب تک باؤجرس شکتی لگتا ہے آپ نے پتھر تو ڈونڈ لیا ہے ہاں پر یہاں سے آگے کہا جائے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہو اس تالاب کے لیے کوئی بھی دشا نردیش نہیں دیا گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے گروہ جی ہمیں بھٹکانا چاہتے تھے نہیں بھائی شکتی گروہ ایسا کر ہی نہیں سکتے دشا نردیش یہ ہی کئی ہونا چاہیے یہاں سے ماترب بیس پگ پر ہے تالاب چلی یہ دیکھو باؤجرس شکتی آئیے اور اپنا مال خود دو چھوڑونا دودا ہم سب مل کر آگے چلتے ہیں اس آلاؤ کی دمکتے پیڑ سے پہلے یہ تالاب ہی ہمارا انتیم پڑاو ہے اس کے لیے اس پیڑ کے لیے دشا سنکے دیا ہی ہونا چاہیے دونڈیے دونڈیے دودا وہ دیکھو بھائی کیا تیار رہا ہے وہ تالاب میں یہ لیجی ہم دیکھ کر آتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جل مارک پار کر رہا ہے اور پھر دشا چینوں کی سہایتہ سے ہمیں اس پیڑ تک پہنچنا ہے تو پھر چلو دودا یہ کیا کیا اپنے دودا یہاں تک پہنچنے کے بعد اسے بجانے کے کیا آمچ سکتا تھی ہمیں پانی سے ہی بھائی لگتا ہے جانے اس میں کیسے کیسے جیو جنتو ہوتے ہیں تو کیا ہوا دودا ہم آپ کے سہتہ کر لیتے ہیں ہماری کوئی سہتہ نہیں کر سکتے جائیے آپ اپنا دھیان رکھئے گا مس Veronica ٹانٹینو ٹانٹینو تمہیں آپ پہ ٹھائم قل ، ٹھائے ہیں coaches بچاؤ بھائی شکتی دادہ بھائی ہمیں بچاؤ بھائی بچاؤ بھائی شکتی آپ یہاں پر کیسے آگئے میرے سلکڑی سے پیر پچھل گیا دادہ بھائی یہاں پر بہت سارے کیڑے مکوڑے ہمیں جلدی سے باہر نکالی دادہ بھائی جنت آمد کیجئے بھائی شکتی ہم ابھی کچھ کرتے ہیں گھر آئیے بھائی پہلے یہی رکھ کے اس گرو کا خاتم کر دیں نہیں تب تک ہی پرتاپ نکال جائے کوئی ہے کوئی ہے یہاں یہ لیجے بھائی شکتی اسے پکڑ گر اوپڑا آ جائیے سمال کے دادہ بھائی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہمیں کیونکہ پتہ ہیں کہ ہمیں آپ کو یہاں سے بھاد نکالنا اور ہم آپ کو بھاد نکال کر دی جائیں گے بھائی شکتی آئیے سمال کے آئیے 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 شکتی آئیے 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 بہم کھان تمہارا کھیل سمارک یہ جال ہم نے بیچھایا تھا پرتاب کے لئے لیکن فس تم گئے اب دیکھتے ہیں کہ پرتاب کو ہم سے کون بچائے گا بہم کھان ہم تمہیں سفل نہیں ہونے دیں گے بہم کھان جوردیف اب آپ یہاں سے بھاگ نہیں ستے اگر آپ نے بھاگھنے کی ناکام کوشش کی تو آپ اچھی درہ سے جانتے ہیں اب ہم کھان اب ہم کھان مجھے ساتھا کیجئے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں باؤجی راج پرطاب کہاں ہے باؤجی راج جنگل کے اور گئے حکم اور گروہ جی نے میار اپنے گادے دیا ہے پور پرطاب کے سور گئے اس اور حکم رابا جی چلیں دشا نیردش کے تو انسار تالاب یہی پر ہونا چاہیے اور تالاب کے اتری بھاگ میں وہ چمکنے والا پیڑ پر ہمیں یہاں تو کوئی تالاب نہیں دکھائی دے رہا کہاں آگئے ہم تو دھاپ گروہ آپ اچھا آپ یہاں پر اچھیت سمیہ پر آجیں ہم بس یہاں پر وہ چمکنے والا پیڑ دھونڈ رہے ہیں اب یہاں تمہیں چمکنے والا پیڑ نہیں چمکنے والی موت کیا لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تلو تازہ کریں توکہ تمہارے گروہ نے ہمیں بہت دھاکا دیا ہے پاو جی راج پرطاب اپنے آشو میں کانٹھی باندھ رہے تھے اور دین ابراہیم جی بھی وہاں اپسٹر تھے اس کا مطلب آپ نہیں ہمارے احمد کانگا کو مارا ہے کیوں مارا کیوں کیوں مارا اپنے دے کیا بھگا رہا تھا کیوں بیوکوف تھا وہ بھوڑا ہے مت سر پر وطن پرستی کا بھوٹ سبھار تھا مارنا تو دو پہ چاہتے تھے لیکن مارا ہو گیا ابراہیم خان آپ نے یہاں آکر ہمیں یہ سب بتا کر بہت بڑی بھول کر دی ہے اس کا دن آپ کو عوشہ ہی ملے گا مارا ہو گیا یہ یہ ہاں 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 آپ ہاں 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 وہ یہ یہ نہیں ہاں ڈر знач ہاں 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 مجھے مستقوب بچھا نہیں سکتا مردہ بکڑ مصبوط ہونی چاہیے اپنے پاؤں جمع کر رکھ سامنے والے جو آخوں میں آکھتا کر رکھا میرے داؤں مستقوبی آس ماری ہو کر رکھا یہ تو ماننا ہی پڑے گا تمہارے جیسے خوابش شہزادوں کو مارنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں این این کور شکتی اس اس رسی کو کھولی کور شکتی شی کرتا دکھائیے جلدی اس رسی کو کھولی ہے رسی کھولی جلدی پڑا بتریں گے کیسے اب ہماری چتہ بات کرو آپ رسی کھولی جلدی پڑا کھولا ساری میکسی شروں کور پتاک پسند کور پتاک پسند ایسی پڑا چلیکشاپ کو پرسط بن فاسا پچھپوں کی شیطر میں ملے گا موسیقی موسیقی سوان جرر کنجری بھی تو اسی ورکش کے نیچے آپ کی پرتکشا کر رہی ہے موسیقی 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 باال بھی باکا نہیں کر پاؤ گے براہیم کان براہیم کان مرام گروہ مرام گروہ باپ باپ آپ کو پہرو کوئر پرتاب کوئر پرتاب گوری جی کوئر پرتاب آپ ٹھیک تو ہے ملائے جی کو ملائے جائے جلدی ملائے رانام رانا جی رانام اچھا رہے چھے جب ہم نے آپ کا سندیش تونا اچھا رہے چھے تب ہم نے نیڈے لیا تھا کہ آپ کو سربوچھے دندھیں گے پرانتو جس طرح آپ نے اپنے پرانوں کی پرواہ کیے بگئے ہمارے پتر کمار پرتاب کے پرانوں کی رکشہ کی ہے ہم آپ کے کرتے کے ہیں رانا جی کمار پرتاب کے جیون کے سنکٹ اب سماپت ہوئے گروڑ یہ آپ کی خرجری یہ آپ کا پورسکار ہے اسے آپ ہی رکھئے آپ 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 موسیقی